فیصلے کی ہیں جس کی میں آپ کو آگائی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں نمبر ایک اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء مشہیر وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانا طور پر تنگھائیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے نمبر ایک میں پھر دورا دوں کہ تمام وزراء تمام مشہیر وزراء مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانا طور پر تنگھائیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے گزارہ کیسے کریں جس طرح وہ پہلے گزارہ کرتے تھے جس طرح وہ پہلے گزارہ کرتے تھے دیکھیں یہ ایک یہ ایک اگر اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے تمام وزراء گیس بجلی پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگجری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نلام کریں گے جس طرح میں نلام کیا کرتا تھا وہاں پر کذافی سٹیڈیم میں آپ کو یاد ہوگا جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکیورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی وفاقی وزراء اندرونوں بیرون ملک ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے ماون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی بیرون بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان پانچ ستارے بارے ہوتلوں میں قیام نہیں کریں گے یعنی فائف سار ہوتل میں قیام نہیں کریں گے تمام وزارتوں ڈیویزنز منسلکہ محکموں زیلی محطاعت دفاتر خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈچر میں پندرہ فیصد کٹوٹی کی جائے گی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹرے کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں جون دوزار چوبیس تک یعنی اگلے سال تک تمام پورتائیش اشاہ کی خیرداری پر مکمل پابندی آئد کی جائے گی جائد ہو گئی ہے جون دوزار چوبیس تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خیرداری پر مکمل پابندی ہوگی سرکاری افسران کو صرف ناگزیل نویت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی جس کو ابلیگیٹری وزرز کہتے ہیں اکانومی کلاس میں سفر ہوگا ماون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران فائف سٹار ہوتلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈیویزن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونٹیزیشن کی سہرت حاصل کر رہے ہیں میں مثال سمجھا دیتا ہوں ایک افسر ہے افسر اے اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے وغیر نہ اس کو مونٹیزن نہیں کیش مل جاتا ہے لیٹسے گاڑی کا پیا یا اس چیزہ جو بھی ہے تو جو یعنی مونٹیزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی اس کی اجازت مکمل طور کر اس کے ممنوع ہے یہ غلط تھا ماضی میں بھی غلط تھا اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کاروائی ہوگی سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی وزید داخلہ کی سربائی کی کمیٹی میں کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نویت کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نہ خواستہ کسی پرسنے کو کوئی تھرٹ ہے کچھ ایک قسم کا بھی یا کوئی اور سیکیورٹی ہیزرڈ ہے تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکیورٹی پروٹیکشن چاہیے کابینہ کا کوئی رکن عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگجری گاڑی استعمال نہیں کرے گا سفر اور قیام سفر قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر کوئی کراچی سے اسلامباد اور ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکیورٹی ہیلٹ نہیں ہے کوئی راز کی بات کوئی افشاہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے اس کو پرموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائے جا سکے وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا آئندہ دو سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ ڈیویزن نزلہ سب ڈیویزن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا سنگل ٹریجوری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز سنگل ٹریجوری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے اس پر فوری عمل درامت ہوگا ابھی اگر آپ کو کچھ سوال ہوگا تو وزارت خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے ابھی میں بات مکمل کروں